اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم بات کریں گے اس تاپک پر وہ ہے ہنگری یعنی غصہ یعنی جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو غصہ کم کرنے کے لئے یا غصہ کو غصے کو ختم کرنے کے لئے آج میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا بڑوں میں بھی اور بچیوں میں بھی اکثر بڑے لوگ ہوتا ہے یعنی ینگ ایج میں یا اس سے اباب ایج ہے تو ان لوگوں کو جو غصہ آتا ہے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اسی طرح سیم اندرس چھوٹے بچوں میں بھی یہی عادت ہوتی ہے بعض بچوں میں وہ بہت جال غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کا غصہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اس طرح کی دو سنٹم ہیں میرے پاس آج تو ان دو سنٹمز پر میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا بڑوں کے لئے علا گیا اور بچوں کے لئے علا گیا ہے تو جو بڑے لوگ مثلا بڑی ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یعنی بہت غصہ جن کو آ جاتا ہے بہت جلدی غصہ جن کو آ جاتا ہے یعنی غصہ کے بعد کے ماہ بد اسٹرات کے لئے بہترین میڈیسن میں آپ کو آج بتاؤں گا جس بات کے دبنے سے زیادہ ہے یعنی غصہ ہو جائے اور سر سے پاؤں تک کامپے یعنی غصے کی اتنی شدت آپ نے آپ کو قابو نہ کر رکھ سکے معمولی سے عرقد یا الفاظ جذبات کو مجروع کر دیں جلد ہی غصہ میں میں ابتلا ہو جائے لیکن شاد و نادر ہی اس کا اظہار کرے یعنی غصے کا اتنا زیادہ ہو کہ اپنے جذبات پر بھی وہ جب وہ قابو کرتا ہے اس پر کنٹرول کرتا ہے تو اس کے باوجود اس کو بہت شدت کا غصہ آ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ ستحفیس ایگر یا سی ایم کے پانچ ڈرافت دے دیں تو ان کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا بس ایک ڈوز ہی کافی ہے ستحفیس ایگریا سی ایم پانچ ڈرافت آپ پلا دیں تو پیشنٹ کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی اگر ڈوز کی ضرورت پڑے تو ون منت کے بعد آپ دے سکتے ہیں ایسے پیشنٹ کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہم بچوں میں آتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے کیونکہ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ چٹیڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چٹیڑا پنہ آ جاتا ہے ان بچوں میں تو ایسے بچوں میں ہیں جن میں بہت شدت کا غصہ ہو اور ساتھ ان کو غصے کے ساتھ تشنید کا دورہ بھی پڑے لڑا کا بچہ یعنی شدت پن ہر منٹ کے بعد نئی چیز کی خواہش کرے لیکن پیش کرنے پر انکار کر دے خادمہ کی چہرے پر اس طرح کوئی چیز دے مارے سمجھنا کچھ آسل کرنے کے لئے معمولی معمولی باتو پر آپ اسے بہت ہو جائے تو ایسے بچوں کو آپ کیمومیلا ون ایم کی پانچ ڈراپس پانچ اگر بچہ ٹین ایئر سے ابو ہے تو پانچ ڈراپس آپ اسے پلا دیں اور اگر ون ایئر یا ٹو ایئر یا ٹری ایئر کا بچہ ہے اسے ون ڈراپس یعنی دو کتر یہ نہیں ون ڈراپس مطلب ایک کترہ آپ سمجھ لیا کریں ایک کترہ یا دو کترے اس بچے کو آپ لا دیں تو اس کے جو غصے والی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اکثر ہمارے پاس اس طرح کے پیشن آ جاتے ہیں اس سنٹم کے تو وہ اپنے بچوں کے لئے یا بڑوں کے لئے جو زیادہ غصے والے ہوتے ہیں ہنگری ہوتے ہیں تو ان کے لئے بڑے جو لوگ کافی پرشان ہوتے ہیں ٹنشن میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کی جو عادت ہے یہ غصے والی ختم ہو جائے تو ان کو اکثر اوقات میں اس طرح کی ایڈوائیز بھی ساتھ کرتا رہتا ہوں جو کہ میں نے آج یہ ایڈوائیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یا آپ کے فیملی ممور میں سے ریال ٹی وی میں سے فرینڈز میں سے کوئی جاننے والا اس طرح کی کسی عادت میں مطلع ہے جس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہو اور آپ لوگ اس کی وجہ سے کافی پرشان ہوں کہ کسی طرح اس کی یہ عادت ختم ہو جائے گز سے والی تو جو میں نے آج میڈیکیشن کی ہے آپ یہ ایڈوائیز کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ انہیں یہ ڈوز دے دیں ایک سے دو ڈوز تک انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ اپنی نارمال لائف میں آ جائیں گے تو ڈیو فرینڈز آج کے لئے بس اتنا ہی نیکسٹ ملیں گے کسی اور ڈیزیز کے ساتھ تب تک لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی